گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں انشاءاللہ ازوجل اس سلسلے کے اندر دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے آپ ہی کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات حاصل کیا جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درکالز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں جی ہمیں کال سنائیے سوال میں ابھی پچھلے جوہر میں جاتا محجد میں تو وہاں پہ مولوی صاحب نہیں تھے انہوں نے ٹیٹ پہ خطبہ پر سنائے اور ٹیٹ پہ ہی سکریز سنائی ہے اس کے بعد ایک امام نہیں تھا امام اس کے بعد آیا امام صاحب نے بعد میں نماز پڑھائی اس طرح جماعت ہو جاتی ہے انشاءاللہ آرز کریں گے ایک اور کال سنائیے آرز میں میرے تاریخ گوجرہ سے ارد کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ یہ چالیس میں تک یا ساتھے تک یا دانسے تک بعض اوقات روزانہ کھانا بیئیت کو پہنچایا جاتا ہے اس کی بڑی تقید ہوتی ہے شریعت کی رہنمائی میں فرمائیں کہ یہ جائز ہے انشاءاللہ آرز کرتے ہیں حضور بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے پہلا اور احران کن بھی ہے اب یہ پاکستان میں تو شاید مشکل یہ شاید ہو سکتا ہوتا بھی ہو یہ کسی مسجد میں گئے اور وہاں دیکھا کہ خطیب صاحب بھی موجود نہیں ہے اور جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز پڑھنی تھی جو تقریر ہے وہ ٹیپ پر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے عربی کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے وہ بھی ٹیپ پر سنایا گیا بعد میں امام صاحب آتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں تو کیا اس طرح نماز جمعہ ادا ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انہوں نے یہ صورت بیان کی ہے مومن کبھی دیکھا تو نہیں ہے میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے اگر واقعی ایسی صورتی حال تھی جیسا یہ سائل انشاءت فرما رہے ہیں کہ کسی مسجد میں گئے اور وہاں تقریر بھی وہ ٹیپ میں سنایا گئی پھر خطبہ بھی ٹیپ میں سنایا گیا پھر امام صاحب تشریف لائے دیکھیں جمعہ قائم ہونے کے لئے کئی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خطبہ امام جو ہے وہ خطبہ دیں وقت کے اندر نمازیوں کے سامنے خطبہ دیں تو اگر یہ شرط نہ پائی جائے یعنی امام کا خطبہ دینا نہ پایا جائے تو اس صورت میں جمعہ ادا نہیں ہوگا اگر امام نے کوئی خطبہ نہیں دیا صرف ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہی وہ خطبہ کوئی ریکارڈ کیا ہوا سنایا گیا تو اس طرح یہ خطبہ نہیں ہوا اور جمعہ کی جو شرط ہے خطبہ وہ ادا نہیں ہوئی تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی جمعہ کی جمعہ کی شرط نہیں پائی جاری خطبہ چلیں تقریر تو آپ ریکارڈ کے ذریعے سن سکتے ہیں تقریر کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے لیکن خطبہ جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے اس کا ہونا شرط ہے جو کہ نہیں ہوا ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ امام نے خود نہیں دیا بلکہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے اس کو چلایا گیا ہے تو اس صورت میں جمعہ نہیں ہوا یعنی جمعہ کی شرائط میں سے خطبہ کا ہونا بھی ہے اب بہت سارے نمازی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو تاخیر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو جاتی اب پہنچتے ہیں انہوں نے تو خطبہ سنے ہی نہیں ہوتا تو کیا ان کا جمعہ نہیں ہوتا لیکن ہر ایک کے لیے جمعہ کا خطبہ سننا ضروری نہیں جمعہ قائم ہونے کے لیے جمعہ ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے یعنی امام اگر تین نمازیوں کے سامنے بھی اگر خطبہ کہہ دے اگر جب پکیہ نمازی بعد میں آتے ہیں تو پھر بھی جمعہ ہو جائے گا اگر کوئی اول تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے پہلے پہنچنا چاہیے لیکن اگر کوئی کسی کا خطبہ بھی رہ گیا کوئی نمازی آیا مسیح میں داخل ہوا اور جماعت کھڑی ہونے والی تھی خطبہ ہو چکا تھا تو اس صورت میں اس کا جمعہ ہو جائے گا کیونکہ جمعہ کی شرط پائی گئی خطبہ امام نے خطبہ دے دیا ہے جو کہ جمعہ کیلئے شرط ہے لیکن ہر ایک نمازی کا نماز پڑھنے والے کا خطبہ سننا جمعہ قائم ہونے کیلئے شرط نہیں حضور ہم ایک دفعہ مدنی کافلے میں تھے پاکستان کے کسی ایک علاقے کے اندر تو بڑا پسماندہ سا علاقہ تھا اور گاؤں تھا بہت ہی اندر جا کر شہر سے بہت دور تھا پیدل چلنا پڑتا تھا اب وہاں جمعہ کی نماز ایک تو گاؤں کے اندر ہوتی ہے دوسرا جو نماز پڑھائی گئی وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ خطبہ انہوں نے اپنی مقامی زبان کے اندر دیا یعنی جس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خطبہ دیا جاتا ہے پھر بیٹھتے ہیں پھر دوسرا خطبہ تقریر الگ ہوئی وہ بھی مقامی زبان کے اندر ہوئی اور جو خطبہ تھا وہ بھی انہوں نے اپنی مقامی زبان کے اندر دیا اس کے علاوہ ہم نے ہمیشہ عربی کے اندر ہی سنا ہے تو کیا یہ عربی کے اندر ہونا ضروری ہے خطبہ اور ساتھ یہ بھی رشاد فرمائے کہ یہ گاؤں بلکل چھوٹا سا گاؤں چاند گھر یعنی دس پندرہ گھر یا بیس گھر ہوں گے چھوٹی سے ایک مسجد ہے ایک کمریک اور اس میں جمعہ ہو رہا ہے تو یہ جمعہ اس طرح قائم کیا جا سکتا ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ جمعہ قائم ہونے کے لئے کئی شرائط ہیں ایک شرط کی وضاعت ہوگی خطبہ اور ایک شرط یہ ہے کہ شہر میں جمعہ ہونا شرط ہے اس طرح گاؤں دیہات میں جس طرح آپ نے بتایا چھوٹے گاؤں دیہات ہوتے ہیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا تو اول تو گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی کسی گاؤں کی اتنی آبادی ہے ایک قول کے مطابق اگر گاؤں کی اتنی آبادی ہے اور جن پر جمعہ فرض ہے اگر اس گاؤں کی اس دیہات کی اگر سب سے بڑی مزید میں سب کے سب لوگ آ جائیں اور مزید ان کے لئے چھوٹی پڑ جائے تو ایک قول کے مطابق جہے وہاں پر جمعہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن گاؤں اگر اتنی بھی آبادی نہیں تھی تو وہاں جمعہ ادا نہیں ہوا اور جمعہ کے لئے شہر ہونا جیسے میں نے کہا شرط ہے پھر آپ نے کہا کہ وہ خطبہ مقامی زمان میں دیا تو یہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ عربی میں ہی خطبہ دیا جائے اس کے علاوہ کوئی اور زبان جو ہے اس کے اندر نہ ملائی جائے اگر خطبے میں الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ دیا تو خطبہ تو ادا ہو جائے گا لیکن بیج میں کوئی اشار ملانا اپنی مقامی زمان ملانا تو یہ خلاف سنت ہے اس کی اجازت نہیں دوسرا سوال آصف بھائی نے ہم سے پوچھا گوجرہ سے پاکستان کا شہر ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس حال سواب کیا جاتا ہے مختلف دنوں کے اندر سوئیم کے نام سے بھی کیا جاتا ہے دسماں چالیسماں اور اس میں دن بھی تخصیص نہیں ہوتی ہے دسماں پانچ دن بعد بھی کر لیا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے ایک دسماں کا ختم لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چالیس میں تک جب تک چالیس میں کی رسم ادا نہیں ہوتی تب تک روزانہ ہی مردے کو کھانا پہنچایا جاتا ہے مقصور اسحال سواب ہے تو کہہ یہ کرنا صحیح ہے شریعت کیا کہتی ہے سوالے سے دیکھیں تیجہ کرنا دسماں بیسماں چالیسماں کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ اسحال سواب کے ایک ذرائع ہیں کہ ان دنوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں میت کے اسحال سواب کے لیے قرآن خانی کی جاتی ہے فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو یہ بالکل جائز اب سائل نے جو سوال کیا تو یہ فرما رہے تھے کہ یہ تعقیدن ہوتا ہے یعنی لازمی لازمی جو ہے وہ چالیس میں تک یا دس میں بیس میں تک کھانا کرنا ہی کرنا بعض دفعوں بندہ مخصوص کر لیے جاتا ہے اس سے بات کر لی جاتی ہے اور اس کے بعد بھیجا جاتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں ہوں گی بطور رسم کہ اب ہارے خاندان میں ہمارے برادری میں یہ رواد چلنا ایسا کرنا پڑتا ہے اور اگر ذہن میں کوئی اسالے ثواب کا تصور نہیں ہے پھر تو یہ چیز غلط ہے یہ جو ہے یہ دسماں بیسماں چالیسماں یہ میت کے اسالے ثواب کیلئے کیا جاتا ہے اور اسالے ثواب کیلئے ضروری نہیں کہ آپ نے روزانہ جو ہے وہ دیکھ کہیں اتمام کرنا ہے کھانا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کچھ بھی حسب تو پھر قرآن خانی کر لیں فاتحہ کر لیں اس کو اسالے ثواب کر دیں یہ اس کو لازمی سمجھتے ہیں اور پھر یہ اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اگر نہیں کیا تو لوگ برا مانیں گے تو کیا تو یہ چیز غلط ہے اور بعض صورتوں میں نجائد والی صورت بن جائے گی پھر جو کھانا میت کے اب سوئیم کا کھانا ہے جو میت کے اسالے ثواب کیلئے کیا جاتا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ غرابہ کو کھلایا جائے فقیروں کو کھلایا جائے جو غنی ہیں صاحبی حیثیت ہیں وہ نہ کھائیں اور اسی طرح بات کا جو کھانا ہے اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ غرابہ کو ہی کھلایا جائے لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہوتی ہے وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ دعوت والی ایک صورت ہوتی ہے تو دعوت جو ہے وہ خوشی کی موقع پر مشروع ہے نہ کہ غمی کے موقع پر تو لہذا یہ طریقے یہ دسماں بیسماں چالیسماں بلکل کیا جائے لیکن شریعت کے طریقے کار کے مطابق حسب توفیق جو بھی ہوتا ہے انتظام وہ کریں میت کے حسال سواب کیلئے اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہ کریں صرف آتحہ کریں اور ہر عمل کا سواب جو ہے اپنے مرہوم کو بخ سکتے ہیں چاہے وہ فرض ہو سنت ہو نفیل ہو کوئی بھی کار خیر ہو صدقہ و خیرات کیا جائے سب کا حسال سواب کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو لازمی سمجھنا درست نہیں ہے کہ اگر نہیں کیا جائے گا تو ایسا ہو جائے گا اور کوئی نہیں کرتا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کو برا بلا کہیں کہ تم نے اپنے حروم کیلئے روزانہ اس کا انتظام کیوں نہیں کیا کہ شریعت نے اس میں کوئی چیئے لازم نہیں کی حضب توفیق جو ہو سکتا ہے وہ کریں جو نہیں ہو سکتا اپنے اوپر مشکت نہ ڈالیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی کتابیں تقسیم کر دیں یا کسی مسجد میں رقم لگا دیں یا مدرسے میں دیں تو کیا یہ بھی جیسے وہ حتی سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کونسا صدقہ افضل ہے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا پانی تو انہوں نے کونہ خودوایا اور وہ کونے کے بارے میں ہو گئے کہ ان میں سعاد کا کونہ ہیں مراد یہ ہے کہ کونے سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب حتی سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچے گا تو علامہ نے یہ فرمایا کہ جہاں اس وقت پانی کی ضرورت تھی تو صدقہ وہ افضل ہے دیکھے کہ جہاں کہاں پر ضرورت ہے جس وقت جس شہر کی زیادہ ضرورت ہے اب مسجد کہیں تعمیر ہو رہی ہے مدرسی کے لیے ضرورت ہے کوئی ضرورت مند مسلمان ہے جہاں ضرورت ہے وہاں دے گا تو یہ زیادہ افضل ہوگا اور ہر نیک عمل کا یہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا حصال سواب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی ہمیں سنائیے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا انسٹالمنٹ پر پلوٹ لینا جائز ہے کیونکہ جیسے ہم بینک سے گاڑی لیتے ہیں انسٹالمنٹ پر تو اس کا انسٹالمنٹ لیٹ کرنے پر پر ڈے کے ساتھ سے سرچارج ہوتا ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں تو پلوٹس میں بھی ایسے انسٹالمنٹ لیٹ کرنے پر پر ڈے سرچارج ہیا جاتا ہے جو اسے انٹرسٹ کہہ لیا ہے تو کیا یہ جائز ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے زشان ازہر لاہور سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے روز کاروبار کس وقت بند کر دینا چاہیے پہلی ازان پر یا دوسری ازان پر جگمہ کے دن کاروبار کب بند کرنا چاہیے دور کسٹوں پر چیزیں لینے کے حالے سے اکثر سوال آتے رہتے ہیں اور اس میں یہ سوال بھی شامل ہوتا ہے کہ جو ادارے کسٹوں پر چیزیں دیتے ہیں اپلوٹ دیتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں بینک بھی بہت ساری اشیاء دیتے ہیں تو اس میں ایک شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر کسٹ میں تاخیر کی گئی تو آپ پر اتنا زیادہ جرمانہ لگا دیا جائے گا پلانٹی دینے پڑے گی تو کیا اس طرح کا جہاں پر بھی شک موجود ہے تو کیا وہاں سے کسٹوں پر سامان لیا جا سکتا ہے پلانٹ ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں یہ جو شرط ہے جنہوں نے کہا کہ کسٹوں پر جو پلانٹ لیا جاتا ہے جس طرح کسٹوں پر چیزیں خریدی جاتی ہیں اور کسٹیں باندھی جاتی ہیں اور کہا کہ مقررہ مدت تک آپ نے کس ادانے کی تو پلانٹی لگی گی جو مانا ہوگا تو یہ سودھ ہے کسی طرح پلانٹ خریدتے وقت عمومی طور پر آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کسٹوں پر پلانٹ مل رہے ہیں اور مقررہ مدت تک پیمٹ کرنی ہوتی ہے فلان تاریخ تک اس سے لیٹ کر دیا تو پلانٹی لگتی ہے جرمانہ ہوتا ہے تو یہ نجائز و حرام ہے یہ سودھ ہے اگر یہ شرائط ہوں تو ان شرائط کی بنا پر کوئی چیز لینا جائز ہیں چاہے وہ گاڑیاں ہوں یا پلانٹ ہو اگر اس قسم کی شرائط ہوں تو لینے کی شرائط اور پر اجازت نہیں اچھا اگر پہلے شر لگائی لیکن بعد میں کمپنی اپنی شر سے وڈڑا ہو جائے ٹھیک ہے اب تاخیر ہو بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں تو اب وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا دیکھیں وہ شروع میں اس کا ایگریمٹ کرنا جائے نا یہ ایک شخص ہے صاحبی حیثیت ہے صاحبی سروت ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں لیٹ ہو ہی نہیں سکتا میرے پاس الحمدللہ اتنا ہے کہ میں کر دوں گا لیکن پھر بھی شروع میں جو ایگریمٹ کر چکا ہے اپنی رضا مندی ظاہر کر چکا ہے اس پر دستاقت کر چکا ہے اگر لیٹ ہوا تو میں پلانٹی دوں گا تو اس کا یہ ایگریمٹ کرنا ہی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کو پتا ہو وہ مالدار آدمی ہے اور پتا ہے کہ میں قسطیں دے دوں گا تاخیر ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قسط بہت کم ہوتی لیکن کسی مسئلہت کی بینہ پر وہ قسطوں پر چیز لیتے ہیں اس کو پتا ہے کہ مجھے سود دینا ہی نہیں پڑے گا تو کہ اب لے سکتا ہے دیکھیں یا تو اس کو سراحتاں بولے میں اس شرط کو نہیں مانتا میں آپ کو اس کی امید دلاتا ہوں کہ میں مقرارہ مدت تک اموی طور پر ایسا ہوتا نہیں کوئی جان پیچان والا ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ ایگریمٹ جو فام ہوتا ہے اس کے اندر شرائط لکھی بھی ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بھی شرط موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ شرط موجود ہونی کی صورت میں اس نے دسخط کر لیے ایگریمٹ کر لیا تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا سراحتاً یا تو منع کردے اس پر راضی نہ ہو نہ اس پر دسخط کرے اور اس کو کارڈ بھی دیا جائے کارڈ بھی دیا جائے اور اس کے علاوہ یہ تو ایک شرطی اس کے علاوہ بھی شرائط ہوتی ہیں کہ علاوہ کرزہ جو ہے بینک کا کرزہ ہوتا ہے خاص طور پر پلان لینے کی صورت تو یہ بھی جائز نہیں ہے جو کرزہ ہوتا ہے بینک کا وسود کا ہوتا ہے بینک سے بھی کرش عامل کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی شرائط ہے اگر اس کے علاوہ اور ایک نجائی شرط نہیں ہے اور اس شرط کو یہ سراحتا کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہے اس کو نہیں مانتا اس کو کارڈ بھی دیا جاتا ہے تو پھر ایک جواز کی صورت ہے عموی طور پر لیکن ایسا ہوتا نہیں اچھا یہ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے اور اکثر جواب بھی ہم نے دیا ہے دوبارہ ساتھ ہی آپ اشارت سنما دیں کہ قسطوں پر چیز جو لی جاتی ہے اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ان ادھار پر لی جاتی ہے کہ اگر ایک مہینے بعد رقم دے دیں گے تو اتنی اس کی قیمت ہے نہیں دیں گے تو اس کی اتنی قیمت ہے نقد اور ادھار کا فرق کر دیا جاتا ہے یا قسطوں کا فرق کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ طریقہ کر سہی ہے دیکھیں معمولی فرق کے ساتھ جو حکم بدل جائے گا اب کہا کہ بھئی یہ ایک چیز ہے آپ نقد لیتا ہو تو اس کی قیمت ہے مثال کے دو روپے دس روپے اور آپ ادھار لیتا ہو تو اس کی قیمت ہے پندہ روپے اور ادھار کی بھی مدت بتا دی کہ چھ مہینے کا ادھار ہے ہر مہینے آپ نے اتنی روپے دینا ہے یہاں تک معاملہ درست ہے اور اگر کہا بھئی اس کی قیمت تو یہ ہے دس روپے پھر آپ جتنا لیٹ کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا جتنا لیٹ کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا تو یہ تو سودھ ہے یہ جائز نہیں ہے اگر اس طرح کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا شروع میں تے کر لیا اب نقد اتنے کا ادھار اتنے کا اس نے کہا میں ادھار لوں گا اتنی مدت میں پیمٹ کرنی ہے مہانہ اقصاد یہ ہوں گی اور اس کے علاوہ کوئی شرط نہ ہو نہ جائز تو پھر یہ جائز ہوگا جزاک اللہ دیشان اسغر بھئی ہم سے جمعہ المبارک کے دن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کاروبار کس وقت بند کرنا چاہیے تو آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا کاروبار بند کرنا ضروری ہے اگر ضروری ہے تو اس کے ٹائم کیا شریعت نے بیان کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انشاءت فرماتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعہ کے دن ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ کو چھوڑ دو ٹھیک ہے یعنی خرید و فروغ ہو رہی تھی تو اس کو چھوڑ دو ازان دی جائے اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ ازان سے پہلی ازان مراد ہے یا دوسری ازان ہمارے عرف میں دوسری ازان اس کو بولتے ہیں جو خدبے سے پہلے دی جاتی ہے اور تقریر وغیرہ سے پہلے سنتوں سے پہلے جو ازان دی جاتی ہے اس کو پہلی ازان کہتے ہیں تو یہاں مراد پہلی ازان ہے کہ جب پہلی ازان کسی بھی مزید میں ہو گئی تو اب کاروبار کرنا ان کیلئے جائز نہیں ہے جن پر جمعہ فرض ہے ان کا خرید و فرض کرنا جائز نہیں مکروح تحریمی گناہ ہے ان پر لازم ہے کہ جب آزان ہو گئی کاروبار بند کر دیں اب جمعہ کی تیاری شروع کر دیں اس میں یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ فلاں مسجد میں میں جمعہ پڑھتا ہوں اس کے حساب سے میں کروں گا اس کا یہ اعتبار نہیں ہوتا کہیں ایک بجے جمعہ ہوتا کہیں ڈیڑھ کہیں دو اس نے اگرچہ دو بجے والے میں جمعہ پڑھنا ہے لیکن ایک بجے والے اس کو کاروبار بند کرنا لازم ہوگا اگرچہ اس نے نماز کہیں بھی پڑھنی قرآن میں مطلق نہ آیا ہے کہ ایدہ نودیہ لیس سولاتی کہ نماز کے لیے جب نماز کے لیے آزان دی جائے می یوم الجمعاتی جمعہ کے دن تو وزر البھائی آگے فرمایا کہ خرید و فروغ کو چھوڑ دو تو آزان دی جائے تو یہاں فقہ نے یہی فرمایا کہ یہاں مراد پہلی آزان ہے تو پہلی آزان میں کاروبار چھوڑنا یہ اس پر لازم ہوگا اب پھر بھی کاروبار کرتے ہیں تو شریع طور پر گناہگار ہوں گے بیچنا بھی منع اور خریدنا بھی منع یہ ان کے لیے جن پر جمعہ فرض ہے مثلا کہ کوئی عورت یا کوئی بچہ خریداری کر رہا ہے تو وہ جائز ہوگا کہ ان پر جمعہ تو فرض ہی نہیں ہے صحیح یعنی کوشش کرنا جمعہ کے لیے لازم ہی نہیں جن پر جمعہ فرض ہے ان کے لیے پہلی آزان ہو جانے کے بعد جمعہ کی کاروبار کرنا خرید اور فروغ کرنا کوئی بھی جائز نہیں ہوگا مسجد کی دکانیں ہوں ان کو بھی بند کریں گے سب جگہ بند کیا جائے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ جی مزید کچھ کال ہمیں سنائیے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ختم شریف میں جب عید مکانہ محمد آتا ہے لوگ انگوٹھے چونتے ہیں اس کے بارے میں کیا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ٹکے درود شریف جو عقا کی شان میں پڑھتے ہیں اس میں اللہ ہم سلے پڑھنا چاہیے یا سلی پڑھنا چاہیے سلی پڑھنا چاہیے یا سلی پڑھنا چاہیے دور ملتے جلتے ہی سوال ہیں ختم شریف پڑھا جاتا ہے فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس میں سور ناز سور فلق سور اخلاص وغیرہ کی تلاوت کی جاتی ہے سور فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے سور بکرہ کی ابتدائی تین چار آیات پڑھی جاتی ہیں پھر اسی طرح ایک آیت آگے سے پڑھی جاتی ہے قرآن پاک میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ یہ آیتِ قریمہ پڑھی جاتی ہے اب حاضرین موجود ہوتے ہیں تو بہت لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جاری ہے نبی قریم علیہ السلام کا اسم شریف اس میں ذکر کیا گیا اس آیت میں تو اب یہ انگوٹھے چومنا درست ہے اور اسی طرح ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کیا اس موقع پر درود پاک پڑا جائے گا دیکھیں ویسے مطلقاً انگوٹھے چومنا جائز ہے جب آپ علیہ السلام کا نامِ گرامی اسمِ گرامی آئے تو انگوٹھے چومنا جائز ہے اور فقہہ نے اس کو مصطحب لکھا ہے خاص کر آزان کے وقت لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہو تو فرض ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے تو حمتن گوش ہو کر خموشی کے ساتھ اس کو سنا جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ہاں جس طرح فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فاتحہ میں قرآن پاک کی آیات اور صورتیں ہی ہوتیں صحیح اور ماں کانا محمد ابا حادم یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو جب شروع سے خموش ہیں تو ان پر لازم ہے جب یہ آیت مبارکہ آئے ٹھیک ہے اس میں آپ علیہ السلام کا نام کا ذکر ہے تو یہاں انگوٹھیں نہیں چومیں گے اور جس طرح ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے تو چومتے ہیں زور سے ہواد آتی ہے اور پھر سب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کو سیدی علیہ حضرت علیہ الرحمن نے نجائز لکھا ہے اس موقع پر نہیں پڑھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت لازم ہے کہ ہم تنگوش خموشی توجہ کے ساتھ سنیں اس وقت انگوٹھیں نہ چومیں جائیں اور نہیں درود پاک پڑھا جائیں اسی طرح نماز کے اندر کوئی آیت مبارکہ پڑھتا ہے تو درود پاک نہیں پڑھے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ خدبے کے وقت جب خدبہ ہو رہا جمعہ کا اس میں بھی نام آتا ہے کئی دفعہ نام آتا ہے آپ علیہ السلام کا تو اس وقت بھی انگوٹھیں چومنا درود پاک پڑھنا جائے وہ جائز نہیں ہے تو لہذا جو سوال ہوا کہ جب فاتحہ پڑھی جائے اور یہ آیت مبارکہ آئے تو انگوٹھیں نہیں چومیں گے خموش رہیں گے اگر درود پاک پڑھنا ہے تو تلاوت ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے آپ نے خطبے کا ذکر فرمایا اسی طرح خطبے کی آذان ہوتی ہے اس میں بھی خموشی خطبہ اس میں بھی علامہ نے منع کیا ہے اگرچہ اس میں ہے اختلاف لیکن صحیح یہ ہے کہ جو مقتدی ہیں جو نمازی سننے والے ہیں وہ خطبے کی آذان کا جواب نہ دیں خموشی کے ساتھ اس طرح خطبے میں خموش رہتے ہیں اس طرح خطبے کی آذان میں بھی خموش رہیں یعنی آذان خطبہ اور دوران خطبہ دونوں صورتوں کے اندر درود پاک بھی نہیں پڑھا جائے گا خموش رہیں اب یہ دو صورتیں یہ ہو گئی اس کی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی اور نماز کے اندر تو اب ان تمام صورتوں میں اب جب نام نامی آیا اب یہ کام جب ختم ہو گئے تو کیا بعد میں پڑھنا لازم ہے نہیں لازم نہیں پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنا لیکن لازم نہیں ٹھیک ہے رضاک اللہ دوسرا سوال درود شریف کے متعلق ہی تھا وہ تلفز کا مسئلہ تھا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف سیغے ہیں ان میں سے ایک سیغہ شروع میں اکثر کے آتا ہے اللہم سلی تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سلی پڑھنا ہے یا سلی پڑھنا ہے یہ کیا ہے یہ صحیح تلفز کے صحیح تلفز کے تحواز سے تو سلی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اس کو سلی بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ دونوں طریقے رائج ہیں ہمارے مزروں سے رائج ہیں تو اگر کوئی سلی بھی پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن صحیح تلفز میں پوچھا کس طرح پڑھنا چاہیے وہ اللہم سلی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی سلی بھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے اور معنی میں فرق نہیں ہے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ صورت میں معنی ایک ہی رہیں لیکن صحیح طریقہ سلی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ جی مزید کچھ کالز ہمیں سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں خانی کبے کے گلاف کا ڈاگا نکالا تھا اس کو میں گھر میں لے آیا ہوں کیا اس سے مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک اور کول سنائیے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا فون بگٹ کے اس کا دوست نہیں کہہ دے کہ میں اپنے پڑا کو وکیل کر رہا ہوں وہ میرے دنسان کر دے جائے اور اس کے پر نکاح ہو جائے تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا اگر دوسرا آدمی بھی نابی کارا ہو یا اس کا کوئی مسئلہ ہو دوسرا اس کا دوسر اس کو کہہ دے پہلے بے شک بات چاہ رہی ہو یہ اردار نرباند کر کے توڑی اس کی ارزاد فرما دیں یہ آخری سوال اگر آپ سمجھ پائے ہوں تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں یہ وکیل بنانے والا دیکھیں سوال بھی اگر آپ دھرا دیں تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ سوال جو سمجھ میں آیا کہ فون پر کسی کو اپنا وکیل بنا دیا جائے اور وکیل جو ہے وہ اس کا نکاح پڑھا دے تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا باقی انہوں نے کہا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی خیر ہم سب اس کو لیتے ہیں کہ فون پر پہلے تو اس پر کلام کرتے ہیں کہ آیا آج کل جو فون پر نکاح ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے سکائپ کے ذریعے سے نکاح ہوتے ہیں یہ نکاح ہوتے ہیں یا نہیں پہلے تو مسئلہ یہ سمجھنے کہ نکاح کے لیے ضروری ہے یہ شرط ہے کہ ایک ہی مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول کیا جائے مجلس یعنی ایک ہی جگہ پر دونوں ایک ہی جگہ پر ہو اب فون کے ذریعے وہ اگر کروارے ہیں ہم بھی تمہیں قبول ہے اس نے کہا ہاں قبول ہے یا اسکائپ کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے وہ نظر آ رہا ہے اور کہا تمہیں قبول ہے اس نے کہا وہ باہر بیٹھا باہر ہے اور یہاں لڑکی والے اس کے والدین لڑکے کے والدین سب کچھ پوری فیملی یہاں موجود ہے لڑکا باہر ہے تو وہ اب فون پر کسی کو اپنا وکیل بنا دے اپنے والد کو بھی وکیل بنا سکتا ہے اپنے بھائی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ میرا نکاح اتنے مہر کی بس فلانہ بنت فلا سے کر دیں ٹھیک ہے تو وہ وکیل ان کی طرف سے جو ہے مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں اجابو قبول کریں گے ٹھیک ہے اب وہ اس میں تفصیل ہے اس میں کیا الفاظ کہنے ہیں پہلے کون کہے بعد میں کون کہے کس طرح اجابو قبول ہو تو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جو اس طرح نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دارو لفتہ تشریف لیا ہے ان کو پورا طریقہ سمجھا دیا جائے گا کہ یہ شریع طریقے کار ہے اور یہ الفاظ ہیں اس طرح اجابو قبول کیے جائیں گے ورنہ فون پر جس طرح اس طرح اس نے وکیل نہیں بنایا فون پر ہی قبول کروا لیا یا اسکائب یا نیٹ کے ذریعے سے ہی قبول کروا لیا تو اس طرح نکاح نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب جس کا مسئلہ ہے اور اس طرح بہت سارے لوگ نکاح گرتے بھی ہیں دھولا جو ہے وہ بیرون ملک ہوتا ہے جس لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ نکاح کر لیا جاتا ہے جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ صحیح طریقہ اپنایا نہیں جاتا تو اس کی وجہ سے نکاح مناقب نہیں ہوتا تو اب اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ دارالفتہ حال سنت سے رابطہ کرے دارالفتہ میں خود تشریف لائیں اور حضور اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے متعلق تھا کہ بھائی فرما رہے تھے کہ میں وہاں گیا اور اس کا دھاگہ لے کر اپنے گھر آ گیا تو کیا یہ کرنا جائز ہے مازاللہ یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے غلاف کعبہ جو ہے کعبہ شریف اس کا کوئی دھاگہ توڑنا کوئی ٹکڑا اس کا توڑنا اگرچہ وہ نیچے ہی تشریف لے آیا ہو نیچے سے اٹھانا بھی جائز نہیں ہے اب اس کا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گننگار تو ہوا ہے تو اس کا حکم یہی ہے کہ فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر وہ لے آیا ہے تو وہ توبہ کرے اور وہ غلاف کعبہ کا جو ٹکڑا ہے وہ کسی فقیر کو کسی غریب مسلمان کو دے دے اور یہ شریف دور پر بالکل جائز نہیں ہے کوئی دھاگہ وغیرہ اگرچہ بازار یہ سمجھے دھاگے سے کیا ہوگا بالکل اجازت دیئے مسجد کی جیز نہیں لاسکتے گننگار وہ ہوگا بلکہ اگر وہ نیچے بھی ہے کوئی ٹکڑا نیچے دھاگہ بھی نیچے گر آیا تو وہ بھی اٹھا نہیں سکتے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی اس طرح لے آیا ہے توبہ کرے اور وہ ٹکڑا وغیرہ ہے کسی غریب کو دے دے ٹھیک ہے اس کا یہ توڑنا یہ بھی گناہ کا کام ہے لانا بھی گناہ کا کام ہے توڑنا بھی گناہ کا کام ٹھیک ہے جزاکاللہ کچھ اور کالز ہم شامل سلسائے کرتے ہیں جی میں کال سنائیے سوال سال یہ ہے کہ ایک دو عیت نکاح کس عمر میں لڑکا اور لڑکی کرنا جائے جائے یعنی کیا عمر بتائے گی یہ شریعت میں جی انشاءاللہ ایک اور کال سنائیے میرا نام سیدہ مارتاری ہے میں یوکے والسل سے عرض کر رہا ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعہ کا خطبہ کتنا ہونا چاہیے جمعہ کا خطبہ کتنا ہونا چاہیے جی نکاح سے متعلق سوال ہے کہ نکاح جس کا کروایا جا رہا ہو لڑکا ہو یا لڑکی ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے بار لوگ جو ہے وہ گود میں جو ہوتے ہیں دودھ پیتے بچوں کے بھی آپس میں نکاح کروا دیتے ہیں بڑے بڑے کیا یہ نکاح مناقض ہو جاتے ہیں یا اس کے لئے بلوغت یا کچھ خاص عمر کا ہونا ضروری ہے دیکھیں انہوں نے سوال کیا کس عمر میں جائز ہے ایک تو ہونا چاہیے یہ علاق چیز ہے جواز سے جائز یہ ہے کہ دیکھیں شریع طور پر اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر ولی اپنے نابالک بچے یہ بچی کا بھی نکاح کروا دے تو نکاح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کے حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ حالت نابالکی بھی نکاح کیے گئے جو کہ شریع طور پر جائز ہے قرآن پاک میں جو وہ بچی جس کو ابھی حیزی نہ آیا اس کی عدد بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو طلاق ہو جائے رخصتی کے بعد تو اس کی تین مہینے عدد ہے قرآن میں اس کا حکم ہے ہاں تین مہینے جو عدد گزارے گی تو خیر نکاح تو جائز ہے یعنی اس کا جو ولی ہے بچے کا ولی نابالک بچے کا والی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے اب ہونا کے سمر میں چاہیے تو بہتر یہی جیسے وہ بالک ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں دیگر معاملات میں بھی وہ پورے کر سکتے ہوں تو پھر جہاں مناسب دیکھیں وہ جل سے جل ان کا رشتہ کر دیا جائے تاکہ وہ برائی میں نہ پڑھیں بلا وجہ کہ تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے اور وہ نکاح پر قادر ہے سب معاملات ہیں بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے پھر اس وجہ سے بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرنا اپنے بچوں کا نکاح نہ کرنا کہ ماذا اللہ کوئی ان سے گناہ سرزد ہوا تو اس صورت میں والدین بھی گناہگار ہوں گے لہذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ بالک ہو جانے کے بعد جل سے جل جائے مناسب رشتہ دیکھ کر وہاں شادی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے سید امار بھائی یوکے سے سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ تل مبارک کا جو خطبے کی اب بات کر رہتے ہیں عربی میں جو خطبہ دینا لازم ہے اس کے بغیر جمعہ مناقب نہیں ہوگا تو اس کی مقدار کیا ہے کم از کم کتنا ہونے چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بہت تعویل ہوتا ہے کی مختصر ہوتا ہے دیکھیں کسے نے الحمدللہ ہی پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا خطبی کی نیا سے تو خطبہ ہو جائے گا لیکن سنت طریقہ جو ہے وہ پورا پڑھا جائے اس میں کچھ آیت بھی ہوں حدیث بھی ہوں اور پھر خلفہ راشدین کا ذکر بھی ہے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ باہر شدیت میں لکھا ہے کہ کون کون سے الفاظ کہے جائیں تو وہ سنت طریقہ کے مطابق خطبہ دیا جائے گا باقی یہ ہے کہ کتنا ہو جائے تو اگر وہ اتنا بھی اس نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا تو پھر بھی اس کا خطبہ یعنی وہ شرط جو ہے وہ عدا ہو جائے گی یعنی وہ دو دفعہ کھڑے ہونا پھر بیٹھنا پھر کھڑے ہونا ضروری نہیں سنت میں سے یہ کہا جائے گا کہ اس کو کیا جائے اسی طرح حضور خطبے ہی سے مطالق سوال ہے کہ بعض جگہ پر خطبہ دیکھ کر پڑھا جاتا ہے بعض دفعہ زبانی سنایا جاتا ہے تو کیا اس سے فرق پڑھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا زبانی یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی خطیب صاحب امام صاحب دیکھ کر یہ خطبہ پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کراہات نہیں ہے خطبہ ہو جائے گا چاہے دیکھ کر ہو یہ زبانی ہو چھوٹی عمر میں نکاح سے مطالق کہ اب مثال کے طور پر بچپنے کی حالت میں اس کے دادہ نے دادی نے بڑوں نے نکاح کر دیا لیکن جب یہ بڑے ہوئے ان کو نہیں پسند آتا ہے انسان تو کیا اب کوئی صورت ہے کہ یہ نکاح ختم ہو جائے دیکھیں اگر تو جیسے لڑکا تو طلاق دے سکتا ہے لڑکی کوئی اختیار حاصل ہے جی اختیار اس صورت میں حاصل ہوگا جب والدین والد باپ دادہ کی علاوہ کسی اور نے نکاح کیا ہو تو جیسے ہی بالک ہوا اور اس کو پتا چلا تو اس کو خیار بلوگ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے لیکن اگر والد نے باپ دادہ نے ان کا نکاح کیا تھا نبالکی کے حالت میں بچوں کا اب وہ بالک ہو گئے بالک ہونے کے بعد اس کو توڑنا چاہیں تو اب نہیں توڑ سکتے کہ والد اور دادہ کا جو نکاح جو ہے وہ منعقید ہو جاتا ہے پھر ان کو خیار بلوگ حاصل نہیں ہوگا یعنی بالک ہونے کے بعد ختم نہیں کر سکتے ہاں ان کے علاوہ کوئی اور کسی رشتہ دار نے کر دیا تو بالک ہوتی ہے جیسے ان کو پتا چلا تو وہ اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ان کو حاصل ہے جزاک اللہ جی کچھ اور کالز ہمیں سنائیے محمد تطہیر رحیم راولپنڈی سے بول رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سنا ہے کہ جمعہ المبارک میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک رکعت کا ملنا یہ شرط ہے اگر کوئی اتخیاد میں ملا تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا کیا یہ ایسے درست ہے یہ اتخیادیں مل گیا تو اس کا جمعہ ہو جائے گا جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ایک اور کال سنائیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ نماز زہر کا وقت تین منٹ بچے ہیں اور اس کو چار رکعت سنت پڑھنا ہے تو کیا اپنے رکعوں میں ایک تذبی پڑے گا سجدے میں ایک تذبی پڑے گا تو چل جائے گا اور تشہود پڑھ کر درود ابراہیم پڑھ کر فورا سلام پھیر دے گا تو چل جائے گا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں پنڈی سے زہیر یا غالب عبد الرحیم نام تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے اب یہ بھی ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ تلم مبارک کی نماز ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے مقتدی کے کم از کم ایک رکعت مل جائے اگر ایسا ہوا کہ اس کو ایک بھی رکعت نہ ملی تشہود میں آ کر اتحیاد میں آ کر ملتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی تو کیا یہ درست ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر تحیاد میں وہ شامل ہو چکا تو اس کا بھی جمعہ ادا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک رکعت نکل جائے دو رکعت نکل جائے بس شرط یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اگر وہ شامل ہو گیا تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا اس کو پھر زہر کی نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ اور جانے کی حاجت نہیں ہے جمعہ اس کا فرض جو تھا وہ ادا ہو گیا اچھا کوئی شخص آپ نے خودی تذکرہ فرمایا جمعہ پاد ہی نہ پائے لیٹ ہو گیا کہیں بھی اب جمعہ نہیں مل سکتا تو اب وہ ختم یا کوئی زہر پڑھے گا کیا کرے گا اب ایسا اتنا لیٹ ہو چکا ہے کہ پورے شہر میں ابھی کہیں بھی جمعہ نہیں ملے گا تو اس صورت میں وہ تنہا اپنے زہر کی نماز پڑھے گا جس طرح عام دنوں میں زہر کی نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہی وہ زہر کی نماز پڑھے گا اور اس کی توبہ بھی کرے گا اگر اس کا جمعہ فرض ہے اس کی سستی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کو توبہ بھی اس پر لازم ہوگی اس کو تلاش کرنی پڑے گی تلاش تو کرنی پڑے گی باز دکھا ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے باب المدینہ میں شہر کرانچی میں کافی لیٹ لیٹ جمعہ بھی ہوتا ہے ساڑھے تین جیسے اپنا فیضان مدینہ میں بھی ساڑھے تین بجے جمعہ ہوتا ہے اب اس کے علاقے میں ہوتا تھا ایک بجے ڈیڑھ بجے دو بجے اب وہ نکل گیا اب اس کو پتہ ہے کہ میں فیضان مدینہ پہنچوں گا تو مجھے جمعہ ملے گا اب اس پر لازم ہے کہ فیضان مدینہ پہنچے پورے شہر میں کہیں بھی اس کو جمعہ ملتا ہوگا اس کو کوشش کرنا لازم ہوگا اگر تی تاخیر ہو چکی ہے کہ یہ پہنچ ہی نہیں سکتا جمعہ ہر جگہ ختم ہو گیا تو اس صورت میں وہ عام زہر کی نماز پڑے گا ساڑھے تین بجے شاہر حضور ساڑھے تین کا تذکرہ فرمایا عالمی مدنی مرکز میں جمعہ ہوتا ہے اب عمومن جمعہ جو نا ایک بجے ڈیڑھ بجے پنجاب میں دو بجے تک ہو جاتے ہیں اتنا تاخیر سے اتنی ہوتا ہے حالانکہ باب المدینہ میں اور بھی مساجد ہیں جہاں ساڑھے تین پونے چار بھی جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہے لیکن بھار لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا وہ کہتے ہیں اتنی دیر سے یہ جمعہ تھوڑی ہوتا ہے جمعہ تو وہ مخصوص اوقات ہیں کیا ایسا ہی ہے کہ وہ ایک ڈیڑھ دو بجے کے اندر اندر کرنا ضروری ہے یا اور اس کا وقت کتنا ہوتا ہے جمعہ کی نماز کا دن جس سے نا زہر کی نماز کا وقت زہر کی نماز کا وقت اثر تک ہے اسی طرح جمعہ کی نماز کا وقت بھی اثر تک ہے اثر سے پہلے پہلے جمعہ قائم ہو سکتا ہے تو اثر سے پہلے ہی قائم ہوتا ہے ظاہر ہے اثر بعد میں ہوتی ہے تو وقت اس کا اثر تک ہے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے تین بجے تک چار بجے تک اثر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جمعہ اگر کہیں ہو چکا تو وہاں جمعہ آدھا ہو جائے گا ساڑھے تین بجے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں جمعہ المبارک کی نماز قائم کی جاتی ہے اگر کسی کا جمعہ رہ جائے اپنے علاقے میں جمعہ قائم نہ کر سکے تو باب المدینہ والوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ مدنی مرکز میں آ کر جمعہ المبارک کی نماز حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو عیدین کی نمازیں ہوتے ہیں یہ بھی فیدان مدینہ کے اندر عالمی مدنی مرکز کے اندر کچھ تاخیر سے کروائی جاتی ہیں دس بجے ساڑھے نو بجے عیدین کی نمازوں کے اندر بھی اگر کسی کی نماز رہ جائے اس میں اکثر لوگوں کی نماز بہت سارے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے جمعہ میں تو پہنچ جاتے ہیں ایک مسجد نہیں تو دوسری کیونکہ اس سال میں ایک یا دو مرتبہ نماز ہوتی تو اس میں رہ جاتی ہے تو باب المدینہ والے مدنی مرکز کا بھی جو ہے وہ وقت معلوم کر سکتے ہیں ان ایام میں اور وہ جمعہ کی عید کی نماز کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس کا مختی صاحب نے بتایا کہ زہر کا جو وقت ہوتا ہے وہی جمعہ المبارک کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح کہنا کہ یہ مخصوص وقت میں کی جائے اتنی تاخیر سے پڑھنا یہ صحیح نہیں تو اس طرح کی بات کرنے کی ارادت نہیں ہے حضور نمازیں زہر کا وقت جیسا کہ آپ نے فرمایا اثر تک ہے یہ وقت سوال بھی مارے پاس آیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین منٹ بچے ہیں آخر کے نماز پڑھنی ہے انہوں نے تو فرض کا نام نہیں لیا سنتیں پڑھنی ہے تو کیا اس میں تسبیحات میں تخفیف کر سکتے ہیں یا چلیں فرض ہی پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھیں گے اتنی قلیل وقت کے اندر دیکھیں اگر زہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اب تین منٹ رہے گئے ہیں تو ظاہر ہے اب تین منٹ میں وہ فرض ہی پڑھے گا سنت ہے تو اس کو چھوڑنی پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ وقت کے اندر اس نے جیسے زہر اثر مغرب اور عشاء ان نمازوں میں یہ ہے کہ اگر کسی نے وقت کے اندر تقبیرِ تحریمہ کہہ لیا اور دورانے نماز اس کا وقت ختم ہو گیا دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس صورت اس کی نماز قضا نہیں ہے یہ ادا ہی ہے تو اس صورت میں وہ پوری طریقے سے کیونکہ تین منٹ باقی ہیں وقت کے اندر ہی وہ تقبیرِ تحریمہ کہہ رہا ہے تو اسی طریقے سے تمام تسبیحات کے ساتھ اسی طریقے سے وہ پوری نماز اپنی ادا کرے فرائز ادا کرے تو اسی طرح انہوں نے جو سوال کیا سنتوں کا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے فرس پہلے پڑھ لی ہوں گے کسی وجہ سے وہ جو ہے ان کی سنتیں رے گئی ہوں گی اور بعد میں وہ آدھا نہ کر سکے ہوں گے تو اس صورت میں بھی وہ آدھا کر سکتے ہیں اور آدھا کریں گے کیونکہ سنتیں موقع دا ہے وہ تو اگرچہ تین منٹ رے جائیں تو اس صورت میں اگر انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ لیے تو ان کی سنتیں آدھا ہو جائیں گے لیکن یہ جو بینے چار نمازوں کا ذکر کیا زہور، اصن، مغریب، عشاء ان نمازوں میں اگر وقت کے اندر اللہ اکبر کہہ لیا تو فرض ادا ہو جائیں گے یعنی آدھی نماز یا کچھ نماز اپنے وقت میں اور یا کچھ دوسرے وقت میں تو نماز ہو جائے گی لیکن فجر میں ایسا نہیں ہے فجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے سلام پھیر دیں فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سلام پھیر دیں فجر کا وقت ختم ہونے سے فجر کا وقت سورج تلو ہونے تک ہے وہ تلو ہوتے ہیں یہ تلوی افتاب سے پہلے پہلے جو ہے وہ سلام پھیر جانا ضروری ہے ابھی وہ تحیاد میں تھے اور انہیں سلام نہیں پھیرا اور فجر کا وقت ختم ہو گیا تو اس سورج ان کی نماز نہیں ہوگی نماز کو دوبارہ پڑھنے ہوں وہ بیس منٹ بعد کم ہوگی وہ سورج نکلنے کی بیس منٹ بعد جو ہے جزاک اللہ جی مزید کچھ کال دمیں سنائیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر قرآن شید پڑھ سکتے ہیں جی جی کون کول سنائیے یہاں لکھا ہوتا ہے اس میں جو آخر میں یہ دال نمائے بنا دیتے ہیں یا اس طرح سے کیا سلائز ہے یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں قبر جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت جب اس کے علاوہ بھی لوگ فاتحہ کے لئے جاتے ہیں تو اب لوگ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں تو آپ کی قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے پانتی کی طرف کھڑا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اور یہ بیعدمی میں شمار نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانتی کی طرف سے وہ آتا ہے تو میت کے سرحانے قبلے کو پیٹ کرتے ہوئے میت کی طرف چہرہ کرتے ہوئے تاکہ میت کا بھی چہرہ اس طرف ہو تو وہاں بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کرے اور دنیا میں جتنا نزدیک وہ مرنے والے کے پاس بیٹھتا تھا اتنا قریب ہو کر اس کے پاس بیٹھے تو اگر بلفابادوں کا جگہ نہیں ہوتی ہیں برابر برابر قبرے ہوتی ہیں تو اگر وہ پانتی کی طرف پاؤں کی طرف بھی کھڑے ہو کر تلاوت قرآن پاک کرتا ہے جیسے ہم دفنانے کے بعد کرتے ہوئے تو ہیں کہ سرحانے میں علف لا میم سے مفلحن تک پڑھتے ہیں پھر پانتی کی طرف سرح بکرے کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں جو کہ سننے سے ثابت بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں چاہیے رضاک اللہ رسم الخط سے متعلق یہ سوال ہے کہ یہاں اللہ لکھا جاتا ہے تو آخر میں دال لکھ دی جاتی ہے وہ رسم الخط میں شوشے ورہ بنائی جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس دال کے والے سے لیکن ہاں جو ہے نا بلکل واضح ہونا چاہیے ہاں لکھ لی اگر اس طرح لکھا جا رہا ہے کہ ہاں واضح نہیں ہو رہا تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے رسم الخط میں بھی خودصورتی کے ساتھ لکھیں لیکن تمام حروف واضح ہوں یعنی ہاں کا اندازی ہوتا ہے یوں آ کر اس کو دال کی طرح موڑ دیتے ہیں وہ بھی ہاں ہی بن جاتا ہے اس طرح لکھنے کے ایک طریقہ ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ اللہ ہی لکھا گیا ٹھیک ہے جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دارالفتہ آل سنت کے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے